ہم جہنم میں جانے والے ہیں تو کہا انسان تمام کی تمام گھاٹے نقصار و خسارے میں ہیں ولسر اور اس پر کون گواہ ہے وقت گواہ ہے اور یہ خسارہ آخرت میں خسارے کا معنی ultimate loss جہنم ہے صرف تو تمام انسان میں جہنم میں جانے والی ہے اب کیسے اس جہنم سے بچا جائے تو پہلا کم وقت کی دنیا میں صحیح اہمیت جانے اور وقت کی اہمیت جاننے کے بعد جو کام کرنا ہے اس وقت کی اندر ہی ظاہر سی وقت کی اہمیت جانے گا تو ایمان بھی لائیں گا اس لئے کہ وقت کم ہے جلی سے مرنا موت آ جائیں گے اور اس کے بعد بہت سارے کام ہیں جو مرنے کے بعد کرنا ہے انسان کو اس اور وہ کام کر تمام دار و مدار اس عامال پر ہے جو دنیا میں کیے گئے تھے تو چار عامال کرنے ہوں گے وقت کی اہمیت کو جاننے کے بعد تو تم فلاہ اور کامیابی آخرت کے تبار سے کامرانی آخرت کے تبار سکسس جنت پاسکتے ہیں وہ کام کیا ہے پہلا کام کرنا ایمان لاؤ جو وقت کی اہمیت جانتا ہے وہ ایمان بھی پہلے لاتا ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے اقل مند ہوتا ہے وقت کم ہے جانا ہے موت ہے عرف کے سامنے حاضری ہے اس سے پہلے اچھے عامال کرو تو کہا پہلی شرط آخرت کے خسارے سے بچنے کی کیا ہے ایمان لے آئے ایمان لے آئے ایمان کیا ہوتا ہے ایمان کمانا ہوتا ہے بلیف یقین اور یہ شک کا الٹ ہوتا ہے یا اس کا الٹ شک ہوتا ہے یقین کر لے گی کو بنانے والا ہے اور ایمان بالخصوص اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے آپ سے سوال ہوتا ہے ایمان کیا ہے جو کہ جبریل علیہ السلام نے کیا تھا حدیث جبریل کہلاتی ہے حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے اس میں بہت سے سوال آتا ہے اس میں سے ایک سوال آتا ہے ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا آمنتو باللہ ایمان پوچھتے ہو تو سنو ایمان وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا وَمَلَائِكَتِي اس کے فرشتوں پر ایمان وَقُتُبِي اس کے کتابوں پر ایمان وَرُسُولِ اس کے رسولوں پر ایمان وَالْيَوْمِ الْآخِرِي ان پر ایمان لانا ہے مجھے اور آپ کو اور اسی ایمان کی دعوت دینا ہے بہت سے لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں دعوت کی بات کرتے ہیں ایمان کی کبھی پوچھ لے جائے ایمان کیا ہے تو پانچ دس چھ سات آنٹ بارہ پندرہ کچھ بھی چلتا ہے ان کا بات ایمان کی ہوتی ہے لیکن ایمان کیا ہے وہ پتا نہیں ہوتا بچاروں کو آخر تکلہ رحم کرے جہالت کا یہ حال ہے بات ایمان کی ایمان کیا ہے نہیں بتا سکیں کبھی تو پہلی شرط ایمان لائے چھے چیزوں پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اتنی تفصیلات کا موقع نہیں ہی میرے پاس اللہ پر ایمان مطلب یہ کہ اس کی تعوید کو خبول کیا جائے اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے فرشتوں پر ایمان یہ کہ اللہ نے ایک ایک ایسی مخلوق بنائیں جس مخلوق کو مختلف کام اللہ نے دے رکھے ہیں وہ مخلوق کو کام کرتی اور کبھی اللہ کی معاصیت یا گناہ یا ناراضگی اللہ کو نہیں لاتی یا اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتی یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے کہ ابلیس جو شیطان جو ہے وہ فرشتہ تھا اس کے حد نافرمانی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں وہ نافرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ جو اللہ حکم دیتا وہ کر گزرتے ہیں فرشتے نافرمانی نہیں کرتے شیطان جو تھا ابلیس جس کا نام ہے وہ پہلا جن تھا اس تعلق سے وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ قحف سورہ نمبر اٹھا ایتنے پچاس میں تھی وَإِذْقُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ جُدُّ لِيَادَمَ فَسَ جُدُّ إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَ خَانَ عَمْرِ رَبِّي اور جب تیرے رب نے حکم دیا کہ فرشتوں کے جھگ جاؤ آدم کے سامنے تمام کے تمام جھگ گئے اِلَّا إِبْلِيسَ سِوَا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ وَجِنُونَ مِسَ تَعْفَ فَسَ خَانَ عَمْرِ رَبِّي اس نے اپنے رب کی حکم کو ٹال دیا تیسرا کتابوں پر ایمان کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لئے کتابوں کا نزول کیا چومنے چاٹنے خسمے کھانے دفنانے گاڑنے لکھے لگانے کے لئے نہیں اللہ نے ہدایت کے لئے اس سے ہدایت حاصل کی جائے رہنمائی اور نور ہوتی ہے وہ کتابیں یہ ایمان ہے یاد رکھی اور جو حکم دیتی ہے اس پر عمل کرنے سے رکتی ہے اسے رکنا ہے اور اس کے بعد نبیوں پر ایمان کہ اللہ نے نبی بھیجے کہ اس کتاب پر کیسے عمل کیا جائے وہ نبی کے زندگی اس کی تفسیر ہوتی ہے اس کتاب کی نبی صرف اس لئے نہیں ہوتا کہ نام نیہ آدم محمد الرسول اللہ صرف کلمہ پڑھیں یا مختلف دور میں لوگوں نے جو کلمات پڑھے اپنے انبیاءوں کے صرف اس لئے نہیں ہے کہ کلمے پڑھے جائے اس لئے کہ اس کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ بنایا جائے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ اور اس میں کلمہ تو پڑھا لیکن آپ کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا آپ کی زندگی کو بس وہ حیثہ چونک رگ دینے والا عمالہ بنا دیا عملا تو کسی اور کی طریقے پر ہم چل رہے ہیں پانچویز آخرت پر ایمان کہ ہم مردہ تھے اللہ نے ایک زندگی دی پھر ایک موت ہے اور پھر ایک زندگی ہے تو ایک زندگی ہے حساب و کتاب ہے ہر انسان کو کی ایک بدلہ دیا جانے والا اور چھتا چیز تقدیر پر ایمان کہ اس کا اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے اچھا کیا تو اللہ نے برا کیا تو یہ صحاب نے اچھا کیا تو اللہ نے برا کیا تو شیطان نے نہیں اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے یہ ہے تقدیر پر ایمان تو پہلی شرط ایمان اللہ ہے وعمل الصالحات دوسری شرط نجات پانے کی کامیابی حاصل کرنے کی نیک عمال اب تو غور سے لوگ سن لیں